تو خالیت آر کے بارے میں خالیت آر کے بارے میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ ہو رہے ہیں کام کچھ بے جوڑ تیرے شہر میں خالیت آر کے بارے میں بات کروں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو رہے ہیں کام کچھ بے جوڑ تیرے شہر میں خون پینے کی لگی ہے ہوڑ تیرے شہر میں قتل کر کے بھی ہمیں زندہ بتایا جائے گا جب لگیں گے آنکھوں پر جوڑ تیرے شہر میں اور ایسے ماحول میں جب اس طرح کی خوبصورت شام ایک وہ بھرگی آتی ہے ڈوکٹر سیٹسن ڈیویڈ صاحب سبحانتہ پوروک جس پر شعبھائی مان رہے جب میں یہ کہوں کہ جس پر کی شعبھائی انہوں نے بڑھا آئی بطور جوئیٹ سیکریٹری اے آئی یو ایسوسیشن آف اینڈین یوروزیلیز آج اوچانی روپ سے اس پر وہاں سے مکت ہو رہے ہیں لیکن جو دیر انہوں نے پرنجوریت کیا ہے اس کی روشن نصد کی پورے رستان میں بلکہ پورے وشو میں پھیل رہی ہے نچانے کتنا ہی کارگار انہوں نے بنایا سب سے پہلے مات سرکسوٹی کے اس پتر سے سب سے دیوٹ ساہب سے ہمارے اکٹرماؤں مہمان جتنے یہاں موجود ہیں دوکٹر بیوی دھر صاحب دوکٹر انجید روڑ دوکٹر ڈیس چندیب صاحب ترخال سے سر ہائنکیو اکپال پریش شاہ ایڈن بٹل صاحب واسل شکیرن جی اور جتنے بھی ہمارے آدھانی مہترم ہیں اور ڈیوٹ صاحب کے بڑے بھائی سانی ڈیوٹ صاحب اور تمام فیملی میمبرز آپ صاحب کا یونیس فیملی کا اور ڈیوٹ صاحب کو جاننے والے تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں جو ان کی محبتوں میں اقیدتوں یہاں موجود ہیں آپ سب کا استقوال کرتا ہوں خیر وقتم کرتا ہوں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں میں ڈیوٹ صاحب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنا تو پور اثر ہو کسی شخص کا وجود اتنا تو پور اثر ہو کسی شخص کا وجود محصول میں بیٹھ جائے تو تنہا دکھائیے ڈیوٹ صاحب ایسی ہی شخصیت کے مالک ہیں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ مجھ پر آ کر دی پرچولن کر کے اس کرکم کا شبارم کریں اگریب بانگتی میں پیٹھے تمام مہنبھاؤں سے میری خوزارش کہ آپ آئیں اور دی پرچولن کر کے آج کے کرکم کا شبارم کریں پلیز کاؤں دست سیچ دنگل لکھا گیا ہے دنگل لکھا گیا ہے مہ سرسوٹی کو پرام رکھتے ہیں مہ شاہد دے بردام دو سرپودھی زتیا پرام دو مہ شاہد دے بردام دو مہ شاہد دے بردام دو میری خوزارش میری خوزارش مہ شاہد دے بردام دو موسیقی 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 ڈیویٹ ساہے کا پریوار بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے پارا پارا پگھلتی آر پار پاردرشی شاہ یعنی پاردرشی اس مائنے میں کہ آج سے پہلے جو سمیں تھا آج کا سمیں اور اس ماؤں پر کھڑے ہو کر آنے والے سمیں پر ہمیں آر پار سب دکھائی دیتا ہے اس لیے یہ پاردرشی شام کہتی ہے رامن جی آپ بھی سنیے یہ پاردرشی شام کیا کہتی ہے ڈیویٹ ساہب کا پریوار یہاں پہنچ گیا ہے تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں یہ شام ڈیویٹ ساہب کے پریوار کے لیے کہتی ہے کہ تم مجھے اپنا مانو نہ مانو حق تمہارا ہے تم مجھے اپنا مانو نہ مانو پھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا پریوار دور نزدیک کا سب آج آنکھے ساتھ ہے اور آج اس شام کی ایک جو بہت خوبصورت اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ قدم قدم لہراتی آج کی شام کے لیے جو ڈاکٹر سینسن ڈیویٹ ساہب آپ نے جیون کی سب سے اہم اسائنمنٹ کو بہت جاندار ڈھنسے شاندار ڈھنسے دمدار ڈھنسے وفادار ڈھنسے ایماندار ڈھنسے زوردار ڈھنسے اور بے دار ڈھنسے پورا کیا ہے آپ کو میں بہت بہت بدھائی دیتی ہوں اور کہتے ہیں سر خاص آپ کے لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی پیلوری پہ روتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداؤر ایسا آپ کا بہت 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 شکل کامنا ہے اور اب کارکرم میں اگلی تنتیم ہے ویلکم ایڈریس کی سینسن چاں بلالے ہندوستان کی پویتر بھومی کی یششتری شکسیر آرون پاٹیل ساہی جس دن سے ہمیں معلوم ہوا کہ سینسن صاحب کی فیرگل کی ایوننگ میں آپ نے ان کا ایڈریس پڑھنا ہے پاٹیل ساہ ہم ایک انتظار میں پڑ گئے اور انتظار کی یہ گھڑیاں ہم پر کیسی گزری میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ یہ سر آپ کو سننے کے لیے ہم بے قرار تھے کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم تھا آپ سینسن صاحب کے لیے محبتوں کے خزانے لٹانے کے لیے آئیں گے یہاں منج پر تو آپ کا انتظار ہم نے کیسے کیا؟ کہ ایک یوگ سے دیپ دہری پر جلا کر جی رہے تھے ایک یوگ سے دیپ دہری پر جلا کر جی رہے تھے دوار سے گھر تک کے اندھیرے کو مٹا کر جی رہے تھے ہمیں معلوم تھا انہی لمحوں کو امرتو دیں گے شبد آپ کے بس اسی لیے ہم خوشی کے مارے گنگنا کر جی رہے تھے تو پاکھل صاحب آپ کو میں دعوت دیتی ہوں آج میسے تو ہر کوئی ڈیویل صاحب کے محبتوں کے خزانے لٹا رہا ہے پر آپ کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ یہاں سے welcome address پڑھیں پلیز آج کے ہمارے سرکار موٹی ہمارے بھائی سیمسن بھائی آج اس کا فیر ویٹ منسن ہے سرکار موٹی میری سیمسن بھائی کی جو رینشپ ہے مور دین فری لیکیٹس اس سال سے جیدہ ہم لوگ ساتھ میں رہے ایک میک کے ساتھ میں سکتو پاٹے رہے اور تیس سال سے جو فریشپ انڈیا میں ہو رہے ہے وہ ڈیویڈ ساپ کی کڑی مہین لگن اس کے کاران سکسے سولی تیس سال سے فریشپ چڑھا رہے ڈیویڈ ساپ کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ ڈیویڈ فیمیلی میں سے ایک میں تو بلنگا کہ مسیع کا جنم ہوا اور وہ کو آکھیں ملیہ کی یو کو پورا جو کلچرل فریل والی یو تھے ان کو سیل ایمپلائمنٹ کا بہت بڑا ایک دہو ایمپلائمنٹ روڈویڈ ایک جو یہ کرتے جیعا کرتے آج دیکھو ہجار اور رڑکے انڈیا میں سیل ایمپلائیت ہے اور اس میں سب ہی بچھے سب کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے پوست بھی چلے گئے چھوٹے اور بڑے سکرین پہ ہمارے جو یو وی پی پڑکٹ ہے وہ دیکھنے لگے تو میں ڈیو فیمینی تھا دھلوات دینا چاہوں گا اور سپیسی پیسی پیسی دیویڈ جنہوں نے ہمارے سیمچن بھائی سپوٹ کر کے فیمینی سمبھالا اور سیمچن بھائی ہمارے پورے اینڈیا کے یو کو سمجھ سمجھ دے پائے اور سکسی پوٹ کچھ کٹی نائے ملک مالو ہے الگ دھنس ہمارے پراملیم سکرین ہوتے تھے فیسی میں لیکن سب سمب آگتی ہوئے پیچھن آٹ ہوئے دیوید سامنے یہ فیسی کنٹی نائے آگت پتا نہیں ہوگا کہ دیش میں ہمارے فیسی پر دیکھتے ہیں بہت سارے نام تو یہ سب ہمارے دیوید سامنے کرتے دیوید سامنے پرسنل جو میں ہر دم بات کرتا ہوں دیوید سام آپ بہت اموشنل بہت سنٹیمنٹ دن سب کریجیز بھی ہے انہوں نے سب دوکھ جھل کے سب تیمی کبھی جو بیروت تھا وہ سب رکھتے رہے پھر بھی ہمارے 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 فیسی چلاتے رہے اس فنکشن میں سب سے پہلے میں سامنسل بھائی ڈیوید فیمیلی انوائیٹ اور ہمارے سب اینیفیس تھی ان جو آئے ہے میں سب کا ویلکم کرتا ہوں جب سامن بھائی کا ریٹائرمنٹ آیا اس کے پہلے ایک لاشت تیور میں دھر سے ہماری چندگڑین اسے کی محالی بھی مٹنگ ہوئی تھی کلچر رموڑ کی اس میں ہم لوگ رکمت کیا بھائی بھائی ریٹائرمنٹ سب ریٹائرمنٹ سب کے لیے بامن ہے تو وہ 62 ہوگیا اس لئے اگر آج اوفیسیل ہی ریٹائرمنٹ پڑا لیکن وہ ریٹائرمنٹ نہیں ہو سکتے آفٹر ریٹائرمنٹ اس ناو فری کافی سارے پروچیکٹ انہوں نے شروع کیے دلچر فیلم میں تو ان کا ثلاؤ کنری ہے ساتھ ان کی اتنا پریسر آنے لگا کہ نیشنل اور زونر بھائیچہ در پانگو دیویل ساب دے لگے پھر دیویل ساب نے ہمارے چیلوں کو امزر رو پویٹ کیا ان کو ہم ہیلپ کرتے گئے فیس نکلتے رہے اور بہت بڑا یوگتان جو سامت دیویل میک بھائیچہ ہوتے ہوتے یہاں تک دیویل ساب جو فیس می جاتے کھانا کھانے بچوں ساتھ کھانا کھائیں گے انہی پلیٹ میں سے بھی خاتے تھے ایتنا ایو 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 ساب دیکھو ہمارے پاری ساب آئے مدرائی سے آفتر آٹینڈنگ میٹنگ ایٹ بینگلو لائنس دیکھو دیکھو آئے دیکھو ساب پرائیم جو ہے دیکھو ساب کو فائمیلی ہم تو فائمیلی بولتے ہیں انہی بہت سارے لوگ سب بھائیچاند ہو لوگ جانتے ڈیو ساب فیکلٹی جانتے سٹورٹ جانتے ہیں تو ایسا یوں بیکتی مق ہو ہمارے یہ 30 سال سے ایو بہت بہت بڑھ سیلف اپ پلانی بہت بہت موصو ہم اندوسری موصو جنہوں نے سیلف اپ 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 پلانی تو گورمنٹ اتنی سارا خرچہ کر سیلف اپ پلانی لیے لوگ ترتے ہیں تو پھر بھی انہوں نے خود مینط کر مجھے سکتے ہیں جلتی میں نے مجھے سکتے ہیں مجھے پیمکو 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 سکتے ہیں سکتے ہیں ہمارے اوگرہ بامبے سے گل میں لائن پر کتے ہیں موسیق لائن میں تیٹر میں فائن آٹس میں بھی ایک پریٹھوم بلا انٹر پازیٹ کمپیٹیشن زونال کمپیٹیشن نیشنل کمپیٹیشن ساتھ نیشن که فیشنل شروع کیا اس کے ساتھ ایک بار میں ڈیون ساپ کو بھولا باتا نہیں ڈیون ساپ نے نیشنل کمپیٹیشن تو ایسے ایسے ایک این ایوانٹ شروع ہوتے گئے اور وہ ڈیون ساپ بند کرنے پڑے نئے ہم نے شروع کیے لیکن یہ سب جو دین ہے سانسکرکتی فیلڈ میں بہت بڑی دین ہے میں تو گورڑڑا مینے سے ریکویس کروں گا ڈیون ساپ جیسے آدمی کو ملنا چاہیے تاکہ ڈیون ساپ میں ہمارے ڈیون ساپ میں ڈیون ساپ ڈیون ساپ ڈیون ساپ ڈیون ساپ ڈیون ڈیون ساپ ڈیون ڈیوٹھ سارے ڈیوٹھ ڈیوٹھ سارے ڈیوٹھ ڈیوٹھ سارے ڈیوٹھ ڈیوٹھ اٹھا کیا اور لتو خیلی بتو خیلی 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 مہنگی کوئی سکھے تو ڈیویل ساپ سے سکھے کتا میں تینسنڈ رہو ہمیں مانوے میں تیس ساتھ سے جب آپ کے ساتھ دورا ہو آپ ایکسیل کرتے رہے لیکن ایکسیل سے چلے اور ڈیویل ساپ کوئی یو کنیدیا کا جو کلچر پیلوارا ہے وہ آپ کو گھر دی سکتا کیونکہ آپ نے پوری پسن ہے کی دیولپ کیا اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرم میں دیویل پوری فیمیلی آئی ہے اس میں باتاتا ہوں بہت اچھا دیویل ساپ کی فیمیلی ہم لوگ تو آپ کی فیمیلی ہے لیکن ہم جب جتنی بھی انڈیاں ہیں ہمارے ججس ہیں ہمارے آرپیسٹ ہیں ہم دیویل فیمیلی کر کے بولتے ہوں اپنے 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 میمبر ساپ کی دیویل فیمیلی ایسا سائمسن بھائی کا ہمارا تریسوا رہا پر ایسا ہی رہے میں کافی ہے لیکن تیسٹ آتا یہ ایک حق میں لیکن ٹائم بہت کم ہے 38 بھی بہتے ہیں تو میں سائمسن بھائی کو ایک لمبی اومر اور ہائپی ریٹائر لائف بہتے ہیں ان کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے ویسا تو انہوں نے سٹار کر دیا کام اس کے علاوہ سب سے بڑا کام انہوں نے جو کیا وہ گھر باب سکتا وہ تو کوئی بھولنے سکتا سب انہیں کافیوز کی مومنٹ سنو کیا الگلگ مومنٹ جو جو جورپنٹی انہوں نے جا 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 کچھل کی انہوں نے تو ایسے ہمارے سکتر بھائی ایسے پتہ لے کیا لیکن ریلی بھول ڈیوید ساہب لیکن ہمارا ابھی تک ایسا تک یہ ہے ہمارا گللی پہ آیا تو پہلے یہ ہے ہو جاؤ ابھی ڈیوید ابھی مورجا چہی ہونے والا ابھی آپ کے گھر آنے والے گل ساہب بھولنے بھولو گل تو ایسے ہمارے سانسک بھائی ریلی یہ بھی ایسے مومنٹ ایسے ہے کہ آپ ریٹائر ہو رہے ہمارا سی ہو جاؤ ہو جاؤ گے لیکن بھی آپ کا جو انبو ہے ہر ایور سی دیش میں آپ انبو کا بستہ لاؤ لے کی آپ کو یہ ڈیوید آپ ڈیوید ایسے ڈیوید اوکی اور میں ایسے سبھی کرتا ہوں پلیز اس خول میں سبھی آپ کو بلکم کرتے رہے سبھی موسیقی 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 Dr. Janardan Sharma, XDSW MDU Mr. Jay Prakash, Delhi Mr. Manish Jangara, Cultural Coordinator Chandigarh Mr. Lalit Naran, Delhi ان سب کے لیے بہت اچھا اچھا بولنے کا دل کرتا ہے پر میرے پاس یہ رمان تھڑے ہیں تو میں صرف نام لے کے ہی گزارہ چلا رہی ہوں آپ کی آمد پر ہم بہت بہت خوش آمدیر کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر مہیر رنجن پاترا ہیڈ جنرلیسن اینڈ میڈیا جی جیلی ڈاکٹر پرمین ماشیش دیری ڈاکٹر ستوریش مارتھو ڈاکٹر ہیپیش شیفر ڈاکٹر داکٹر ڈاکٹر بنو دینی موسیس ڈاکٹر سیکری ڈاکٹر رزا ہیڈر ڈاکٹر ایوان دی کالی ڈاکٹر ریتا سوامی سیکریٹری سنگیت ناٹی اید آدمی میڈام آپ کا ادھو میں بہت بہت سواجت کرتے ہوں اور میسیس سنیترا پندی بینگلار سے آئے ہیں بہت زوردار برزورداریوں سے اپنا بیار مزاہی کریں گے آپ کے لئے اور یہ جو عمر اور دل کے درمیان کی دوری کوپڑی محبت سے جباتا رہتا ہے ڈاکٹر رہمان اس کا بھی ہمیں سواجت کرنا ہے ڈاکٹر شرمہ جی اور ہٹیدر تیاغی جی آپ کی ڈاکٹر شیطر ڈاکٹر شیطر ڈاکٹر شیطر بھوان دے جی آپ بھی ویدیمان ہیں آپ کا بھی ہم سواجت کرتے ہیں ڈاکٹر دیویٹر برما جی ڈاکٹر منیجر اوڈے جی آپ سب کا ہم سواجت کرتے ہیں اور سواجت کیے کڑھی یوں ہی پیچ پیچ میں ہم اس کی لڑی پیروتے چلے جائیں گے اب یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں میرے دو اینکر ہیں آئیے جراغ پر یہ ایک ایسا انوٹھا شخص ہے جو گھر اور نوکری کی ذمہباریوں کو بکھو بھی ہی بھاتے ہوئے بھی گیٹوں گزلوں شیروں نظموں کے آگر پر تب کم جا کر چہل ترمی کراتا ہے ہمیں پتہ نہیں جلتا اس کو اس کا نام ہے ڈاکٹر شام بشش شام جی اگلے کاریترم کے لیے کاریترم کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ کو آمنتری کرتا ہوں smile over to you شکریہ شکریہ حساب سے تقاضہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے آشریباد لینا چاہیے لیکن آپ کی خوبصورتی دیکھ کر یہ مان کر رہا ہے کہ میں آپ کے آشریباد سے نہیں آپ کی محبتوں سے آگے بڑھوں شکریہ میں ایک کو تب سے جانتا ہوں جب میں بہت چھوٹا بچانا بیڑا تفیو اور جوان دی اور اب اس سے بھی زیادہ جوان ہو جاتی ہیں اور ایک اور شکس یہ موجود ہے سینسل ڈیویس صاحب سن انیس سو ستاسی میں پہلی دہا ایک یو سسیون میں ان سے ملاقات ہوئی یقین مانی دوستو آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں تو ان کو ایک کپڑوں کا سائز مدلہ ہے میں ان کے چہرے بھی مسکان مدلی ہے اگر وقت کو کہیں ٹھہڑتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس شکس کے چہرے بھی ان کے کردان میں ٹھہڑتے ہوئی پہلنچہ درچی نے بہت خوبصورت تصویر ان کے بار آئی اور میرا بھی مند کیا کہ ایک چھوٹی سی قویتہ ان کے لیے لکھڑا دوں ایک ایک پوسٹر آپ کے ہاتھ میں ہے جو آپ کو دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے کو کہیں ٹھہڑتا ہی نے سو ہوں سرے ایک ملت پیس لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر کے تصویر بڑھائے کیا ہوئی؟ کیا کوئی دکھے تجھ پہ کمیتہ رنگوں چھندوں میں سمائے گی کہ سراسہ اتنی سندر تھا ایک دھرکن ہو تم دل کے لیے ایک جان ہو جینے کے لیے جیون سے بری دریانکھیں مشہور کرے جینے کے لیے سرے اتنی سندر تھا سنسن کبیت صاحب کے لیے الفاظ آج اپنے آپ میں کم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے ادناد صاحب تیار ہیں لیکن ان سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں تو ستار ایک ایسا ساز ہے جب بچتا ہے تو ایسی ترنگے من میں دوڑتی ہیں خوشنما باول بن جاتا ہے نوٹر بشیر بدر صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں وہ شیر ہوں جیسے آج تک نہ سنا گیا نہ پڑھا گیا میں وہ شیر ہوں جیسے آج تک نہ سنا گیا نہ پڑھا گیا جیسے امولیوں نے چھوا نہیں میں وہ بدنسیق ستار ہوں لیکن اگنان صاحب ایک ایسے ستار نواز ہیں ایک ایسے اچھے آرٹسٹ ہیں جو بیسور لہنیوں سے ستار کی ترنگوں سے آپ کے دل تک خود دستک دیں گے میں بہت ہی اعلمات کے ساتھ استقبال لڑتا ہوں ہم آج پر ستار ریسائیٹل کے لیے جناب اگنان خان صاحب کا سوطر تعلیم صاحب صاحب کے لیے خان صاحب موسیقی 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 سعیس خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہونے ہیں اندوستان کا اور دکر سنسل ڈیویڈ ساکھ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سعیس خان صاحب اندوستاذ ہیں تو زورنا رتالیا ان کی پاک مجھول کی میرے ستار سے سایتے ہو رہا ہے شکریہ موسیقی